سٹاک جنی میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوستہ بھی شیخ شرما اور اس ویڈیو میں ڈسکشن کرنے والے ہیں ڈی سی ایم شری رام کے پارے میں تو شروع کرتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں آج کے 15 منٹس چارٹ کی جیسے ہی سٹاک اوپن ہوتا ہے دیکھئے دیرے دیرے ایک تیزی سٹاک بنا کر دکھا رہا ہے 10032 روپیز پر ٹریڈ کر رہا ہے سٹاک 3 آورز چارٹ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے سٹاک نے کھائی بنایا تھا قریبا 1252 روپے کا یہاں سے کریکشن دکھائی اور ابھی دیکھیں گے ایک سپورٹ سٹاک نے بنائے ہوا ہے 1003 روپیز کا سپورٹ دوستو اس سپورٹ کا دھیان رکھنا ہے اور دیکھئے بات کرتے ہیں یہاں سے اگر سٹاک اپ موف دکھاتا ہے تو نیکس ٹارگیٹ جلد ہی آنے والے ٹریڈنگ سیشنز میں 1100 روپے کا سٹاک اچیف کر سکتا ہے تو اوپر کی طرف 1100 روپے کا ٹارگیٹ لے کر چل سکتے ہیں تو یہ ہوگئے امپورٹنٹ سپورٹس ان ٹارگیٹس دوستو اگر آپ بائنگ کا موقع ڈھونڈ رہے ہیں تو دیکھئے اوپر کی طرف ریزسٹنس لیبل ہے 1443 روپے کا جب تک سٹاک اس ریزسٹنس لیبل کو پریک نہ کر دے دوستو یہاں پر فریش پائنگ ہمیں نہیں کرنی ہے جیسے ہی سٹاک اس ریزسٹنس لیبل کو پریک کرے گا یہاں سے ایک تیزی کی امید بن سکتی ہے تو ابھی ویٹ اینڈ ووچ کی ہی سٹریٹیجی ہمیں اپنانی ہے فریش پائنگ کو بالکل ایوائیڈ کریں لیکن آپ کے پورٹفولیو میں سٹاک ہولڈ ہے تو کنٹینیو ہولڈ کر کے چل سکتے ہیں تو یہی سٹریٹیجی ہمیں اپنانی ہے آپ چاہیں تو اپنی خود کی انیلائیسز خود کی ریسرچ ضرور کر کے چل سکتے ہیں تو یہی بتانے کے لیے ہم نے ویڈیو بنائی تھی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے بات